ہم میں سے بہت سے لوگ شیر کو بہادری کی علامت سمجھتے ہیں لیکن بیڑیا بھی اپنی بہادری اور جرتمندی میں کسی سے کم نہیں ہے یہ ترکوں کا قومی جانور ہے سلطنت عثمانیہ کے ترک جامباز بیڑیا کو بہادری کی علامت سمجھتے تھے بیڑیا کا تعلق کتوں کی فیملی کینیڈی سے ہے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی آج کی یہ ویڈیو سرزمین پاکستان میں پائے جانے والے جنگلی بیڑیوں سے متعلق ہے معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو دوستو بیڑیا دنیا بر میں اپنے ہوکنے کی وجہ سے جانا پچانا جاتا ہے رات کے وقت بیڑیے کی ہوک اکثر محول کو پرسرار بھی بنا دیتی ہے قدیم یورت میں اس بات کو حقیقت سمجھا جاتا تھا کہ کچھ انسان پورے چاند کی رات کو انسان نمہ بیڑیے یعنی ویر ولف میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور یہ پوری رات ہوکتے رہتے ہیں اس رات اگر یہ انسان نمہ بیڑیے کسی دوسرے انسان کو کاٹ لیں تو وہ انسان بھی انسان نمہ بیڑیا بن جاتا ہے ہالی ووڈ میں اس پر بہت سی فلمیں بھی بن چکی ہیں بیڑیا ایک گوشت خور جانور ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ بیڑیے ایک ہفتے تک بغیر کھائے زندہ رہ سکتے ہیں جب ان کو خوراک ملے تو یہ ایک وقت میں آٹھ کلو گرام سے زیادہ گوشت کھا سکتے ہیں بیڑیے بہت سے جانوروں کا شکار کرتے ہیں جن میں پرندے، چوہے، خرگوش اور حرد وغیرہ شامل ہیں بیڑیا جنڈ میں رہنے والا جنور ہے ایک جنڈ میں دس سے بارہ بیڑیے موجود ہو سکتے ہیں ان کا جنڈ خوراک کی تلاش میں کافی دور دور تک بٹکتا رہتا ہے ایک اندازے کے مطابق ان کا جنڈ خوراک کی تلاش میں ایک دن میں بارہ میل تک سفر کر سکتا ہے بیڑیوں کی جنڈ میں ایک راجہ اور ایک رانی ہوتی ہے عمل تولید کا استحقاق صرف راجہ اور رانی کے پاس ہوتا ہے باقی جنڈ میں کوئی بیڑیا تولید نہیں کرتا راجہ اور رانی کے بچوں کو تمام جنڈ مل کر پالتا ہے پاکستان میں جنگلی بیڑیوں کی دو اقسام پائی جاتی ہیں نمبر ایک تبتی بیڑیا یا ہمالیائی بیڑیا تبتی بیڑیا یا ہمالیائی بیڑیا کوئی ہمالیہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پائی جاتا ہے اس کے بال لمبے اور گنے ہوتے ہیں جسم کے اوپری حصوں کا رنگ سرمائی مائل بورا جبکہ نجلے حصوں اور چہرے کا رنگ زردی مائل سفید ہوتا ہے پاکستان میں تبتی بیڑیا عام طور پر گلگت، بلتستان، ہنزہ، چترال، بلائی سوات اور خنجراب نشنل پارس کے بنجر پہاڑوں پر پائی جاتا ہے پاکستان کے علاوہ یہ بارت، نیپال اور چین میں بھی پائی جاتا ہے پاکستان میں یہ بیڑیاں ہمالیائی مرموٹ، برال، مارخور اور مارکو پولو بیڑ کا شکار کرتے ہیں یہ پالتو بکریوں اور بیڑوں کا شکار کرنے سے کتراتے ہیں لیکن جب ان کا فطری شکار کم ہو جائے تو یہ پھر مجبوراً لائف سٹاک کا شکار بھی کرتے ہیں بارت میں کچھ علاقوں میں ان کے انسانوں پر حملے کی رپورٹس بھی ملی ہیں بیڑیاں کی یہ نصل پاکستان، بارت اور نیپال سمیت تمام ممالک میں خطرات سے دو چار ہے جس کی سب سے بڑی وجہ ان کے جنگلی مسکن کا چھن جانا اور ان کے شکار کی کم دستیابی ہے پاکستان سمیت تمام ممالک میں ان کے شکار پر پبندی ہے یہ بیڑیا پاکستان کے جنوبی علاقوں بالخصوص تھر اور چولستان کے سیراؤں اور سطح مرتفع بلوچستان میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ یہ خیبر پختونخواہ میں بھی دیکھا گیا ہے لیکن وہاں یہ نایاب ہے یہ تبتی بیڑیے کے نسبت جسامت میں چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے بال بھی کم گنے ہوتے ہیں اس کا رنگ سرمائی مائل بورا ہوتا ہے ان کا جن چھوٹا ہوتا ہے جس میں چھے سے آٹھ بیڑیے ہو سکتے ہیں یہ ہرن چوہوں اور خرگوشوں غیرہ کا شکار کرتے ہیں انڈین بیڑیاں عموماً رات کو سرگرم ہوتا ہے پاکستان میں کالا ہرن ان بیڑیوں کی مرغوب خوراک ہوا کرتا تھا لیکن ان کالے ہرنوں سمیتھ دوسرے ہرنوں کی کمیابی کے باعث یہ زیادہ تر چھوٹے جانوروں جیسا کہ چوہوں یا خرگوشوں کا ہی شکار کرتے ہیں گزشتہ کچھ اشروں میں پاکستان میں بیڑیوں کی تعداد میں کافی کمی واقع ہوئی ہے مقامی لوگ بیڑیوں کو اپنی پالتو بکریوں اور بیڑوں کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے مار دیتے ہیں کبھی یہ پنجاب میں بھی پائے جاتا تھا لیکن اب وہاں سے اس کا صفایہ ہو چکا ہے البتہ بلوچستان اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں اس کی تعداد بہتر ہے افغانستان میں بھی ان کی کافی تعداد پائی جاتی ہے بھارت میں یہ بیڑیاں انسانوں پر حملہ کرنے بلخصوص بچوں کو مارنے کے لیے مشہور ہے بھارت میں اس طرح کے سینکڑوں واقعات موجود ہیں جن میں رات کو بیڑیاں گروں میں گس کر چھوٹے بچوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے پاکستان میں بھی اس طرح کے اکا دکا واقعات دیکھنے کو ملے ہیں البتہ ایران میں ان واقعات کی تعداد زیادہ ہے بیڑیے عموما انسانوں پر حملہ نہیں کرتے لیکن جب انسانی عبادی ان کے فطری مسکن تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس طرح کے واقعات دیکھنے اور سننے کو زیادہ ملتے ہیں جس طرح پاکستان اور بھارت کی لوگ کہانیوں میں لومڑی اور گیدر کو چلاک سمجھا جاتا ہے بلکل اسی طرح بیڑیے کی چلاکی بھی مشہور ہے انڈین بیڑیے کانٹے دار جنگلات اور کانٹے دار جاڑی والے گاز کے میدانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں بھارت میں ہندو چونکہ گائے کا گوشت نہیں کھاتے اس لئے بڑی گاؤں کو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں وہ اکثر بیڑیوں یا لگڑ بگڑوں کا شکار بن جاتی ہیں جنوبی ایشائی ممالک کے علاوہ انڈین بیڑیا جزیرہ نمہ عرب اور شمالی افریقہ میں بھی ملتا ہے گزشتہ کچھ سالوں میں اپنی تمام رینج میں ان بیڑیوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے اس لئے جنگلی حیات کے تحفظ کے ادارے ان کے مسکن کو بچانے کی ترغیب دیتے ہیں دوستو جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لئے ہمارا چینل نے سارے مٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ